اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ بے شک اے حبیب آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں اور رسول سے جب پوچھا گیا تو ختمی مرتبت یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے اِنَّمَا بُعِسْتُ لِعْتَمِّمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ مجھے فقط تو فقط اِنَّمَاِ حَسْرِيَا ہے مجھے فقط پروردگارِ عالم نے اس لیے لوگوں کے درمیان مبعوث کیا کہ میں ان کے اخلاق کو عالی ترین مراتب پر پہنچا دوں میں لوگوں کے اخلاق کو ہنڈر پسنٹ پر لے ہوں مگر وہ رسول کون ہیں کیا مقام رکھتے ہیں اور کیا فضیلت رکھتے ہیں آئمہ کیا حیثیت اور کیا مقام رکھتے ہیں اور ان کے شیعہ ان کے چہنے والے ان کے ماننے والے کیا مقام رکھتے ہیں اس کے لیے ایک آیہ کریمہ سماعت فرمائے سورہ ابراہیم کی ایک آیہ کہ جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرب اللہ مثلاً کلمتن طیبتن کا شجرتن طیبتن اصلحہ ثابتن وفرعہ فی السما پروردگارِ عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے ایک ضرب المثل استعمال کر رہا ہے مثال دے رہا ہے کلمہِ طیبہ کی شجرہِ طیبہ کی تہاں پروردگارِ عالم شجرہِ طیبہ کی مثال دے رہا ہے ایک طیب و طاہر درخت سے تشبیح دے رہا ہے اصلحہ ثابت ان کے جس کی جڑیں ثابت ہیں زمین پر ہیں وفرعہ فی السما کہ جس کی جس کے تنے آسمان تک ہیں آسمان تک ہیں وفرعہ فی السما حدی مردمت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ اس درخت کی جڑ کون ہے رسول نے فرمایا انا اصلحہ اس درخت کی جڑ میں ہوں وعلی فرعہ اور علی اس درخت کا تناہ ہے وَالْعَئِمَّةُ اَغْسَانُهَا آئمہِ تَاحِرِينَ علیہ السلام اس درخت کی شاخیں ہیں وَعِلْمُنَا سَمَرَتُهَا اور ہمارا علم اہلِ بیتِ گھرانہِ نبوت اہلِ بیتِ گھرانہِ اسمت و تحارت کا علم اس درخت کا پھل ہے وَشِعَتُنَا وَرَقُهَا اور ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جنابِ ابو حمزہِ سُمَالی بڑی عظیم حسنی گزرے ہیں صحابیِ ائمہ ائمہ کے صحابی ہیں اور وہ نقل کرتے ہیں پانچویں امام علیہ السلام سے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا بے شک بے شک جو شیعہ ہیں اس درخت کے پتے ہیں کوئی ایک بھی شیعہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی دنیا میں آمد ہو اور اس درخت کے پتے کا اضافہ نہ ہو اور کوئی ایک شیعہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور ایک پتہ اس درخت سے جدہ نہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بات اس لئے عرض کی گئی آپ کی خدمت میں کہ اپنے مقام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کی انفرادی حیثیت سے اہلِ بیت کی نگاہ میں ہے اب آپ کو وہ حدیث سمجھ میں آئے گی کہ جن افراد نے آج سے دو یا تین دن پہلے ہم نے وہ حدیث فرشیادہ کی فضیلت کے انوان کے زیل میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ جس میں امام صادق علیہ السلام نے رشاد فرمایا تھا ہم تمہارے بھی ناموں سے واقف ہیں تمہارے والدین کے ناموں سے بھی واقف ہیں تمہارے لئے بھی استغفار کرتے ہیں خود آقا حسین ہمارے اور آپ کے لئے بھی استغفار کرتے ہیں اور اپنے بابا اور اپنی مادرِ گرامی سے بھی درخواست کرتے ہیں بابا علی امہ زہرہ میرے ان چاہنے والوں رونے والوں اور فرشیادہ بچھانے والوں کے حق میں دعا کیجئے ان کے لئے استغفار کیجئے یہ آپ کی انفرادی حیثیت ہے عزیزو اہلِ بیت کی نگاہ میں پروردگارِ عالم کی نگاہ میں اچھا تو یہ تو بات ہو گئی اس درخت کی اس درخت کی جڑکی کہ جو رسولِ اکرم ہیں اس درخت کے تنے کی کہ جو مولاِ کائناتِ علیہ السلام ہیں اس درخت کی شاہوں کی کہ جو آئمہِ تاہرین ہیں اور اس درخت کے پتوں کی کہ جو شیعانِ حیدرِ کررار ہیں یا شیعانِ رسولِ و آلِ رسولِ ہیں یہ بتائیے کہ پتے کو توانائی حاصل کہاں سے ہوتی ہے پتے کو توانائی کہاں سے حاصل ہوتی ہے جڑ سے حاصل ہوتی ہے لیکن اگر کوئی گستاخ پتہ یہ کہے کہ مجھے تو جڑ سے توانائی حاصل ہوتی ہے تو شاہ کی ضرورت کیا ہے ترے کی ضرورت کیا ہے میں یہاں سے جدہ ہو جاتا ہوں جا کر جڑ کی ساتھ جڑ جاتا ہوں اگر کوئی گستاخ پتہ ایسا کرے گا تو کیا ہوگا جیسے یہاں سے جدہ ہوگا جیسے ہی اپنا تعلق شاہ سے توڑے گا آہستہ آہستہ پھیلا ہونا شروع ہوگا آخر میں اس کی موت واقع ہو جائے گی اس کے معنی یہ ہوئے عزیزو رسول تک پہنچنے کا دروازہ علی اور اولادِ علی ہیں اگر ان کا انکار کیا تو رسول تک پہنچنا ناممکن ہے خود خود ناصارہ بنون اجران خود ناصارہ بنون اجران مباحلہ کے اندر رسول سے ملنا چاہتے تھے ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کر رہے تھے رسول نے کسی کے ذریعے سے پیغام بھیجوایا کہ جاؤ جا کر ان کو سمجھاؤ کہ علی سے بات کریں علی کے ذریعے سے اگر علی مجھ سے کہیں گے تو میں ان سے ملوں گا اگر علی مجھ سے کہتے تو بھرم پھر میں ملتا ہوں ان سے رسول تک پہنچنے کا دروازہ علی ہیں اور آئمہ اتھار علیہ السلام ہے